ہمارا پارٹیشن کا لیکچر تھوڑا سا لیند تھی ہے تو اس لیے اس کو آپ کی سہولت کے لیے میں نے تقسیم کیا تھوڑا سا پارس میں تو چلیں گزشتہ لیکچر کا باقی حصہ اب بسکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں اچھا ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا کہ تقسیم ہونی کیسے ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایسی اراضی بھی ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتی کیونکہ زمین ہے تو اس میں سے ساری زمین تو قابل تقسیم نہیں ہوتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کونسی زمین قابل تقسیم ہے ذاری بات ہے جی ذرعی اراضی ہے اسی کی تقسیم ہونی ہے ذرعی اراضی میں اور کے آتا ہے اس میں پانی کے گزرگاہ ہیں جن کو ہم کھالے یا نالیاں یا اس طرح آپ کے علاقے میں کچھ اور شئید کہتے ہوں پھر انہیں انگلیش میں وارٹر کورسز کہتے ہیں پھر وہاں پہ بنے ہوتے ہیں راستے بنے ہوتے ہیں عوام کی گزرگنے کے لئے وہ بھی لوگوں کے پرائیویٹ لینڈ میں سے اکثر جو ہے نا وہ انہوں نے خود ہی چھوڑے ہوتے ہیں بنے ہوتے ہیں پھر لوگوں نے درخت لگائی ہوتے ہیں ان کے کناروں پہ جو راستے وغیرہ ہیں پبلک کے استعمال کے وہاں پہ اس طرح تو سب سے پہلے تو جو مذہبی مقامات ہیں مذہبی مقامات سے مراد ہے مسجد، مندر، گرجہ گر، قبرستان، عیرگاہ جو بھی مطلب ایسی چیزیں ہیں جو کہ مسلم یا غیر مسلم یوز کرتے ہیں اور جو عرصہ درا سے یوز کرتے آ رہے ہیں تو وہ چیزیں جو ہیں وہ تقسیم کے عمل سے مستثنہ ہوں گی ان کو تقسیم نہیں کیا جائے گا وہ پبلک اٹلاج کے یوز میں ہی رہیں گے اس کے بعد یہ تو ہیں جو مست ہیں جن کو چھیڑا جائے نہیں سکتا قانون میں شیل کا لفظ ہے یعنی کہ یہ منڈیٹری ہے کہ ان کو نہیں آمد چھیڑنا اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تصیل دا جو ہے وہ اپنی دانست میں چیک کرے گا ریمی آفیسر یہ اس کو لور کرے گا کہ آیا کہ یہ چیز تقسیم کرنا عوام کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے یا ان کے جو خیوردار ہیں جو نینڈ اونر ہیں ان کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے انہوں ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ راستے ہوں گے گزرگاہیں ہی جنہیں کہتے ہیں پھر نہر کا یا جو چھوٹی نہر جسے نکلتی ہے اس کو پنجابی میں ہم سوا بھی کہتے ہیں اور ان کے جو پشتے بنے ہوتے ہیں بند بنے ہوتے ہیں وہ ہیں پھر چھوٹے خال جو گزر رہے ہیں وہ خال بھی ہیں اور ان کے ساتھ دونوں سائیڈوں پر چھوٹے چھوٹے بند ہیں پھر چھوٹے چھوٹے بنے میں ہیں ایک تو راستہ ہوتا ہے چھوڑا تقریباً دس منہ بیس فٹ یہ ایک ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے راستے صرف گزرنے کے لیے اور وہ ڈیوائیڈر کا کام دیتے ہیں کھیتوں میں تو ایسی ساری چیزیں جو ہیں ان کو وہ مشترکہ رکھ سکتا ہے پھر اگر کسی گاؤں میں کوئی ایسا لینڈ ہے جو جانروں کی چراغہ کے طور پر جود ہو رہا ہے تو وہ انہیں کھیوٹداروں کی ملکیت ہیں تو وہ بھی ان کی رضا مندی سے اگر وہ مناسب سمجھے ریمنی آفیسر کہ یہ کھیوٹدار جو ہم سارے اس کو یوز کر رہے ہیں اور اس کو وہ تقسیم نہیں کرانا چاہتے تو وہ ان کو مشترکہ رکھا جا سکتا ہے پھر اس کے علاوہ اگر کسی زمین پر تعمیرات ہوئی ہیں مثال کے طور پر کسی نے گھر بنا لیا ہے کسی نے ڈیرہ بنا لیا ہے مویشیوں کے لیے کوئی ڈھارہ بنا لیا ہے کوئی کمرشل جگہ ہوگی وہ وہاں پر دکانیں بنا لیا ہے کسی بھی قسم کی تعمیرات جو ہیں وہ تحصیل داروں کو ریفیوز کر سکتا ہے مطلب ضروری نہیں ہے کہ ریفیوز کریں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چار بنی ہے چاروں نے اپنے اپنے گھر بنائے ہوئے تو وہ کہتے ہیں ذریعی زمین قسائی ہے جو ہمارے گھر ہیں چاروں یہ ہمارے ہمارے حصے میں دے دیں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے تو تو پھر وہ تقسیم کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں کرے گا کہ جی وہ اپنا ایک گھر ہے تو اس کی وہ کمرے ڈیوائیڈ کرنا شکل کر دے کہ جناب یہ دو کمرے نیچے والے اے کو ملیں بی کو دوسرے دو کمرے ملیں سی کو اوپر والی منزل میں دو کمرے ملیں اس طرح کی وہ تقسیم نہیں کر سکتا ہے تو ان کو ریونی آفیسر خود استثناء دے سکتا ہے اچھا ایک شک تھی سیکشن تھری لینڈ ایمیورک کا اس میں تھا کہ جو رکبے ویلیج سائٹ یا ٹاؤن سائٹ بن چکے ہیں ویلیج سائٹ یا ٹاؤن سائٹ سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ تعمیرات ہو چکی ہیں بیلنگز بن چکی ہیں تو ان پہ لینڈ ایمیورک ایکٹ لاغو نہیں ہوگا تو اگر لینڈ ایمیورک ایکٹ لاغو نہیں ہوگا تو یہ چپٹر نمبر گیا یعنی تقسیم کا چپٹر جو ہے یہ بھی لاغو نہیں ہوگا اس میں اب دوہزار پندرہ میں یا میرے دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے ترمیم کر دیا اور یہ والا فکرہ اس میں سے ریموو کر دیا تو اب اگر کوئی تعمیرات بھی نہیں ہیں کسی جگہ پر لینڈ ایمیورک جو ہے وہ لاغو ہو سکتا ہے اب آپ کو یہ تو سمجھ آگئی کہ سیکشن ایک سو پینتیس کے تحت بھی شروع ہو سکتی ہے ایک سو پینتیس اے کے تحت از خود بھی شروع ہو سکتی ہے اور ون پھوٹی سیون کے تحت تو ویسے ہی وہ ہے خان کی تقسیم یعنی کہ پرائیوٹ پارٹیشن ہے تو ہم ابھی ون تھرٹی فائیو کے تحت درہاز پر یا ون تھرٹی فائیو کے تحت از خود کاروائی جب تقسیم کی شروع ہو تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کارو کیا اختیار کرے گا تو جب تقسیم کا عمل رحمی آفسر شروع کرے تو وہ ایک تحت تاریخ کرے گا اپنی عدالت میں وہ کرے گا کہ یہ کیس فلان تاریخ کے لیے فکس کیا جائے برائے سماد تو اس تاریخ کا وہ تمام مالکان جو اس خیوٹ میں مالک درج ہیں ان کو بھی نوٹس کرے گا سمن کرے گا انہیں اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی اور لوگ بھی متاثر ہو سکتے ہیں تو ان کو بھی سمن کرے گا فار ایگزمپل کہ ان کے پرائیویٹ لینڈ میں کبریں بن گئی ہیں کبرستان ایکسٹینڈ ہو کے کوئی دا سو بیس مدلے ان کے خیوٹ میں بھی آ گیا ہے اس کا مطلب ہے پبلک ایٹلار بھی تو اب اس میں ایفیکٹ ہو گئی نا یعنی کہ گاؤں والوں کو بھی جب طلب کیا جائے گا تو گاؤں والے بھی اپنی رضا مندی دیں گے کہ یا تو وہ حرید لیں گے اس لینڈ کو اس خیوٹ میں سے اور سب مشترکہ مالکان کو ان کے حصے کے مطابق قیمت مل جائے گی یا اگر وہ خود ہی چھوڑنا چاہیں اپنا یہ کرنا چاہیں وقف کرنا چاہیں تو بھی وہ پھر کبرستان کے نام پر ٹرانسفر ہو جائے گا اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ نوٹس کا طریقہ کر کے ہے نوٹس آپ لوگوں کو وکلا بھی سن رہے ہوں گے یہ لیکچر آپ سب کو پتا ہے کہ نوٹس کا طریقہ سی پی سی میں بھی دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ لینڈ ایمیر کے سیکشن ٹوینٹی سے ٹوینٹی فور تک بھی دیا گیا ہے لیکن جب تقسیم کا عمل ہونا ہے تو یہاں پہ تھوڑی سی اضافی اس میں ہے کہ لینڈ ریکارڈ مینول میں یہ تحریر ہے کہ عام نوٹس ریجسٹرن نوٹس اخبار اشتہار وغیرہ کے علاوہ ایک اخبار اشتہار دہاتی جاری کیا جائے گا جو گاؤں میں کسی ریسٹ ہاؤس پہ یا کسی نوائیں مقامات پہ چسپان کیا جائے گا تاکہ تمام لوگوں کو علم ہو جائے گاؤں میں لوگوں کو اطلاع دینے کا یہ بڑا محصر طریقہ کیا ان کے گاؤں میں کوئی بھی ایک شکل ذکر پڑتا ہے نا تو وہ شام کو چپال میں یا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ بتاتا ہے جی میں نے اشتہار دیکھا ہے اس میں فلان فلان لوگوں کا یہ ہو رہا ہے اور شام تک وہ پورے گاؤں کو حبر ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ قانون میں لینڈ ریکارڈ مینول میں یہ تحریر ہے کہ جسپاندگی ضروری ہے اب میرے مشاہدے میں اکثر یہ آیا ہے کہ لوگ جو ہیں نا وہ یک طرفہ کاروئی حاصل کرنے کے لیے نوٹس کو منیور کر لیتے ہیں ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے کہ نوٹس آپ جاری کراتے ہیں تو ان کو اگر دلیور نہ ہونے دیا جائے اور جو بھی نوٹس دلیور کر رہے ہیں ان کے ریجسٹری نوٹس ڈاکی کے ذریعے ان کو بھی وہ جاری بندے کھڑے کر کے ان کے سائن کرا دیئے ریسیب کر دیئے یا اگر ڈاکی پیسے لے 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 رشوت لے لے تو اس سے کچھ نہ کچھ ریپورٹ کرا دی تو نوٹس کو منیور کرا لیتے ہیں پھر احوارشتیار بھی جاری کراتے ہیں لوکل احوار میں اور ایسی احواریں تو پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے تو صرف اس کے لیے چھپتی ہیں سرکولیشن شو کرنے کے لیے اور صرف سرکاری دفاتر میں جاتی ہیں تو جب آتے ہیں اپیل میں آپ لوگ آتے ہیں تو اپیل میں وہ کہتے ہیں جی آپ کے حلاف نوٹس بھی ہوا ہے آپ نے اس پر انکاری کر دی آپ نے اسے وصول کیا اس کے بعد آپ کا حبار اشتہار ہوا حبار اشتہار کے بعد آپ نہیں حاضر ہوئے تو آپ کی حلاف ایک طرف ٹھیک ہوئی ہے تو یہ جو ہے اس سے بڑی زیادتی ہو جاتی لوگوں کو ان کے قیمتی رکبے جو ہیں ان کے زیادہ قیمت والے رکبے دوسری پارٹیاں اس طرح فراد کر کے عدالتی عمل کو شبتاز کر کے تو وہ لے جاتی ہیں تو ایسے میں آپ لوگ اپیل کوڈ کے سامنے یہ پلی لے سکتے ہیں کہ پیرہ اٹھارہ اشاریہ چھے لینڈ ریکارڈ مینول میں دیئے گئے طریقہ کار کے مطابق یہ پرسنل یعنی کہ چسپانگی والا نوٹس یہ نہیں کیا گیا اور باقی نوٹسز کو منیور کیا گیا ہے اس لیے یہ سارا عمل جو ہے نوٹسز کا یہ ڈیفیکٹیو ہوا ہے تو اس کو آپ اس طرح ٹیکل کر سکتے ہیں چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں جب نوٹسز جاری ہو گئے کچھ لوگ یا تمام لوگ حاضر ہو گئے تو اب تصیل دارت نے جب سارے حاضر ہو جاتے ہیں ان سے پوچھے گا کہ کون کون آپ میں سے اپنا لینڈ مشترکہ رکھنا چاہتا ہے اور کون اپنا لینڈ علیدہ کروانا چاہتا ہے ہو سکتا ہے کہ داسمال کا چار کہیں کہ ہم نے تو مشترکہ ہی رہنے گئے باقی چھے کہیں ان میں سے دو بھائی کہیں ہمارا دونوں کا مشترکہ کر دیں اس طرح پھر وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنے میں نے اس کے ونڈے بنانے ہیں ونڈے مطلب سمجھتے ہیں آپ اس کو یہ ہی سلائیوز ہوتی ہے ونڈہ ہی سلائیوز ہوتی ہے یعنی وانڈر ٹالنا ڈیوائیڈ کرنا تو وہ ونڈے کتنے بنانے ہیں تو وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ جی لوگ آتی نہیں ہیں یک طرفہ کرا لی جاتی ہے تو جو حاضر آمدہ ہوتا ہے پیٹیشنر جو ہوتا ہے جو سائل ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ جی میرا حصہ علیہ دا کر دیا جائے اور وہ اچھی اچھی قیمتی رازی کریم جو ہے وہ اپنے حصے میں ملی بگے سے ڈلوائیتا ہے اور واقعی سب کا رکبہ جو ہے وہ علیہ دا مشترکہ ہی رہنے دیتا ہے پھر وہ بعد میں وہ آپس مقدمہ بازی کرتے رہتے ہیں تو جو لوگ آکے اپنی انٹینشن دیں گے کہ ہم اپنا رکبہ جو ہے وہ علیہ دا کرانا چاہتے ہیں علیہ دا بنوانا چاہتے ہیں علیہ دا کھیوٹ بنوانا چاہتے ہیں تو وہ ان کو ایز درخاص گزار شامل کرے گا آپ لوگوں کو عدالتی عمل کا پتہ ہے کہ عام طور پہ جب ایک آدمی مقدمہ کرتا ہے تو باقی سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو وہ بناتا ہے رسپانڈنٹ یعنی مدال ہے لیکن تقسیم کا کیس ہے سم قدمہ ہے جس میں ان سب کو جو بھی چاہیں گے کہ ہمارا رکبہ جو ہے اس کو تقسیم کیا جائے ان سب کو درخاص گزاری بنا لیا جائے گا پیٹیشنر کے طور پر امپلیٹ کر لیا جائے گا اب ہم ڈسکسٹ کرتے ہیں تقسیم کی عمل کو اب سارے فارملیٹیز پوری ہو گئی ہیں کہ نوٹس ہو گیا حاضر ہو گئے جن کو پیٹیشنر بنانا ہے پیٹیشنر بنا لیا سب کی رضا مندی ہو گئی کہ آپ لوگوں میں سکون چاہتے ہیں کہ آپ کی تقسیم ہو تو اس کے بعد وہ تقسیم کا عمل ایسے کرے گا کہ دو چیزیں اس نے کرنی ہے پہلے تو اس نے کوئیسٹن آف ٹائٹل ڈیٹرمنن کرنا ہے اگر کوئی ہو کوئیسٹن آف ٹائٹل مطلب حق ملکیت کا اگر کوئی کوئیسٹن ہو تو دوسرے نمبر پر اس نے بنانا ہے موڈ آف پارٹیشن اگر کوئیسٹن آف ٹائٹل یعنی حق ملکیت کا تنازیہ یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ دوہزار آٹھ نو کی جمعبندی جو ہے اس کی بیسس پہ کرنا چاہ رہے ہیں تقسیم تو یہ جمعبندی ریوائز نہیں ہوئی اگر ایک چھ سال تک تو آپ دوہزار چودہ میں آ جاتے ہیں کہ جناب یہ تقسیم کریں اور یہ میں نے ثبوت دیا ہے ملکیت کا تو یہ پچھلے چھ سالوں میں کچھ لوگوں نے رکوے پیش دی ہوں کچھ نے حرید لی ہوں ملکیتیں تبدیل ہو گئی ہوں ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کوئیسٹن آف ٹائٹل وہ پھر چیک کرے گا کہ واقعی یہی لوگ جم کے نام درج ہیں یا بی بی مالک ہیں یا کوئی سی کے نام کوئی انتقال تو نہیں ہوا ہوا وہ ساری اپنی تصدیق کرے گا دوسرے کوئیسٹن آف ٹائٹل لوگ جو ہیں وہ خود ریڈیوز کر دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے دادہ جی کا رقبہ تھا اور میرے نانا جی کا رقبہ تھا میرے دادہ والا رقبہ تو میرے والد کو آیا اور مجھے حصہ مل گا لیکن جو میرے نانا والا رقبہ تھا وہ میرے ماں مو کے پاس جلا گیا اسی کھیوٹ میں تو میری والدہ کو حصہ بیچ سال پہلے نہیں ملا تھا تو پہلے تو میری والدہ کی وہ راست جو ہے اس کو کلیر کریں میں اس میں مالک ہوں تو اس کا آپ اندراج کریں اور اس کے بعد جہاں میرا آپ چلیں تقسیم کی کاروائی آگے چلیں تو جب question of title کا تنازعہ ہو جائے تو تحصیل دار پر لازم ہے پہلے اس پر فیصلہ کرے گا تو پھر اس کے بعد آگے چلیں اب میں آپ کو ایک بڑی important بات بتاتا ہوں کہ question of title کے بارے میں چند سال پہلے تک section 141 میں ایک شک موجود تھی ایک طریقہ کار تھا کہ اگر کسی فریق کی ملکیت پر اطراز یعنی question of title پر objection کی صورت میں تحصیل دار یعنی ریونی آفیسر مناسب سمجھے یا محسوس کرے کہ یہ question of title وہ خود resolve نہیں کر سکتا خود decide نہیں کر سکتا تو وہ پارٹیز کسی پارٹیز کو بھی کہے گا کہ آپ لوگ جا کے سیور پورٹ سے پہلے اپنا تنازعہ فیصلہ کرا کے لائیں اور اس کے بعد آپ کو ہم کر سکتے ہیں further proceeding start کریں گے اب آپ کو پتا ہے کہ ظاہر تو یہ بڑی بزرستی شک ہے لیکن سیور پورٹ ایک دفعہ چلے جائیں تو پھر تو وہ سالوں دہائیوں لگ جاتی ہیں تو اس شک کا غلط استعمال بھی کیا جاتا تھا اب لوگ اس کا غلط استعمال کیسے کرتے ہیں زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ جی پہلے تو سب لوگ زیادہ گاؤں کے رہنے والے کھیتی باڑے ہی کرتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کی نکلے اور کوئی بیرون ملک چلا گیا کوئی نوکریں کوئی دوسرے شہر میں چلا گیا اور ان کا کوئی بھائی کوئی عزیز کوئی چچا کوئی قزن جو ہے وہ زمین جو ہے وہ اس کو کاش کرتا رہا انہیں حصہ دیتا رہا بٹائی کا ٹھیکے کا تو ان کا مسئلہ چلتا رہا جب وہ عمر کے کسی حصے میں انہوں نے محسوس کیا کہ یا رب ہم جائیں اپنے گاؤں میں اور اپنے زمین کا قبضہ واپس حاصل کریں تو جا کے ان سے بات کریں گے تو جو لوگ کمارے ہیں وہ ذری بات ہے کہ جی اگر وہ سو من کمارے ہیں تو بیس مند چالیس پچاس من مالک کو دیتے ہیں اور ان کی ایک اچھی ہسی روزی لگی ہوتی ہے اور وہ یہ بھی جسٹیفکیشن پیدا کر لیتے ہیں کہ ہمارا اس پہ حق ہے تو وہ پھر جب قبضہ نہیں دیتے تو مجبوراً تقسیم کے عمل کے ذریعے قبضے کی درہاستیں نہیں پڑتی ہے تو وہ جب ایسی درہاست آتی ہے یا آتی تھی تو کرتے کیا تھے اپنے قبضے کو پرولانگ کرنے کے لیے اس لیٹیگیشن کو پرولانگ کرنے کے لیے وہ لوگ اس سیکشن ون فورٹی ون کا حوالہ کا سہارہ لے کے تو اس لیٹیگیشن کو پرولانگ کر دیتے کیسے لیٹیگیشن کو پرولانگ کرنے کے لیے وہ خود کوئیسین آف ٹائٹل کو ڈیکلیئر کر دی فر ایکزیمپل کسی نے اپنی بہن کو حصہ نہیں تھا دیا اس نے کہا مجھے انہیں حصہ چاہیے میں اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیوں اب اس کی طرف سے ایک دعویٰ کروا دیں گے وہ کہیں گے جی وہ میرے بھائی نے مجھے حصہ نہیں تھا دیا بے شک وہ دس مرلے بنتا ہو چھوڑے رکبہ بنتا ہو لیکن ایک قیسٹن آف ٹائٹل تو بن گیا تو ایسی صورت میں وہ لوگ کئی کئی دہائیوں تک جو ہے نا وہ لیٹیگیشن کو پرولانگ کر دی جاتے تھے تو اس میں اب حکومت پنجاب نے دوہزار پندرہ میں سیکشن وان فورٹی بھائی سیکشن وان فورٹی بھائی میں ایک ترمیم کی ہے وہ بڑا لمبا چھوڑا سیکشن تھا اس سب کو ڈیلیٹ کر کے اب تین چر لائنوں کو سیکشن کر دی ہے کہ جب بھی قیسٹن آف ٹائٹل رائز ہوگا کوئی حقی ملکیت کا تنازع آئے گا تو وہ تصیل دار جو ہے وہ خود فیصلہ کر کے تو آگے کی اس کو چلا دے گا